السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو سترہ رائیون مرکز کی حقیقت نصرت خداوندی رائیون مرکز کی قدیم شورا کی ذمہ داری دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد رائیون مرکز کی حقیقت رائیون مرکز میں تین سال سے فہیم سلیم ندیم کا غاسبانہ تصرف چل رہا تھا ان تینوں نے حاج عبدالوحاف صاحب نوراللہ مرقدہو کو یرغمال بنا کر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے تھے اور جو شخص بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو اسے مار پٹائی کرتے اور اس کا چینہ دھوبر کر دیتے یہ ان کا جاگردارانہ نظام تقریباً دو دہائی سے چلتا آ رہا تھا انہوں نے مرکز رائیون میں باقاعدہ ایک سیل یعنی تہکانہ بنا رکھا ہے ہر مخالف شخص کو وہاں قید کیا جاتا ہے اور اسے حیوانی طور پر زدوکوب کیا جاتا ہے ننگا کر کے ولٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور بے دردی کے ساتھ پیٹا جاتا ہے دنیا کے مطابق جب حکومت زوال پذیر ہوتی ہے تو ان کی اندر کی خرابیاں باہر آنا شروع ہوتی ہیں اب جب رائیون مرکز زوال پذیر کیفیت سے دو چار ہو چکا ہے تو سب مظلوموں کی زبانیں کھلنے لگی ہیں اور وہ رو رو کر فریاد کرتے ہیں حکومت محض حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کی عقیدت میں کبھی مرکز رائیون میں مداخلت نہیں کرتی تھی قانون نافذ کرنے والوں کو اس سیل یعنی ڈیٹینشن سینٹر کی بابت معلومات بھی نہیں تھی اور کوئی مظلوم ڈر کے مارے مو بھی نہیں کھل سکتا تھا لیکن قاری آمیر صاحب کے بیان پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور تفتیش کرنا چاہیے اور پوری انکوائری کے بعد ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ رائیون مرکز کی بازیہ بھی ہو اور اس کی نیک نام پر آنچ نہ آئے نسرت خداوندی اللہ تعالی کی حقیقی نسرت اور مدد تو اس مبارک کام کی قبولیت ہے اور انسانوں کا دین اور دعوت دین کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ جب سے امارت قائم ہوئی اور کام سیرت طیبہ کی ترتیب کا رخ کیا اس وقت سے دعوتی کام راکٹ کی سپیڈ اختیار کر لیا پچاس سال قبل سیاسی ذہنوں نے دعوتی کام کے لئے دنیا کے ملکوں کو تقسیم کیا ہوا تھا مثلا مرکز نظام الدین کی جماعت مشرقی ملکوں یعنی ملیشیا انڈونیشیا اور کچھ افریقہ کے ملک کو جائے اور رائیونڈ کی جماعت یورک امریکہ افریقہ جائے جس کی وجہ سے دنیا تمام کے ملک والوں کو مرکز نظام الدین والا نہج اور امیر کی امارت والی برکتیں میسر ہی نہیں آ رہی تھی اب کام کا نہج سیرت طیبہ اور امارت پر آ گیا تو سیکڑو جماعت مرکز نظام الدین سے نکلنے لگی اور پچاس سالہ بندشوں کو توڑ کر جماعت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی اور سیرت طیبہ والا مبارک نہج اور امیر کی اطاعت والی برکتیں انہیں نصیب ہوئی تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا یعنی سارے ملک والے پرانی بندشوں کی لایانی زنجیروں کو توڑ کر مرکز نظام الدین کی طرف پلٹ آئے امارت والی جماعت دنیا کہ ہر ملک کو جانے لگی اور عوام کے سامنے حقیقی کام اور اس کی ترتیب سامنے آئی لوگ جوک درجوک مرکز نظام الدین کی طرف متوجہ ہونے لگے رائیونڈ مرکز کے لاکھوں میواتی احباب اور پتھان قوم جو تقریباً تبلیغ کا اسی فیصدی مجمع ہے اور اسی طرح شہر بہاول پور ملتان نیز بے شمار علاقوں کے احباب نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر انجام دیں گے اور رائیونڈ کے ہر چھوٹے بڑے مشورے اور اجتماعات مرکز نظام الدین اور امیر حضرت جی مولانا سعید صاحب اور ان کی شورا کے مشورے سے تے کیے جائیں گے رائیونڈ مرکز کی قدیم شورا کی دعوتی ذمہ داری رائیونڈ مرکز کی دعوتی کام والی نیا اور کشتی تقریباً دوپتے دوپتے رہ گئی مخلصین کی آہیں اور دعائیں قبول ہوئی کمینسٹ شورایت کا کالا سایہ چھڑ گیا اور اللہ تعالی نے پھر سے قدیم شورا والوں کو ایک اور موقع انعیت فرمایا تاکہ انبیاء اور صحابہ والی دعوتی محنت کا رخ صحیح کر سکے اور اپنے اصل مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کر سکے اور امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب دعوت و برکاتہم کی امارت کے سائے میں عظیم المرتبت دعوتی محنت کو انجام دے سکے مگر گزشتہ چودہ ڈسمبر دوہزار اٹھرہ کے مہانہ مشورے میں قدیم شورا کی طرف سے کوئی خاطر خواہ فیصلے نہ ہو سکے سارے امور شر صدر کے ساتھ انجام دیے جانے چاہیے تھے مگر اہل مشورہ پر خوف اور حراسانی کی کیفیت تاری تھی دعوتی کام اور اس کے مشورے کے لئے شر صدر کا ہونا لازمی ہے اس لئے نبی قلیم اللہ علیہ السلام نے بڑی لجاجت سے دعا مانگی اور عرض کیا رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ مجھے شر صدر عطا فرما اور میرے اس کام کو میرے لئے آسان فرما فائدہ شر صدر کی دولت اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو دل غیروں کے تاثر سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے اور جو دل غیر اللہ سے متاثر ہو اس دل پر مشورے کا انشرا ہونا تو دور کی بات ہے اس دل پر تو کلام الہی بھی مؤثر نہیں ہو سکتا تورات کی تختیاں پڑھ کر سنائی جانے کے بجائے کلیم اللہ نے زمین پر ڈال دی اور یہ دیکھا کہ اس صحت قوم بنی اسرائیل کے قلوب اللہ کے بجائے غیر اللہ یعنی بچھڑے سے متاثر ہیں کلام الہی کا سنانا غیر مؤثر ثابت ہوگا نہیں سنایا گیا وَأَلْقَ الْأَلْوَاح تختیاں زمین پر ڈال دی رخ دی نہیں فرمایا رخنا اور ایسے ہی نیچے ڈال دینا معنویت کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہوتے تنبی آج کل درس قرآن اور درس حدیث کے حلقوں کی برمار ہے جس سے علم کے ہیر فیر بہت کسرت سے ہو رہی ہے مگر جس مقصد کے لئے قرآن مجید نازل ہوا وہ مقصد ندارت ہے یعنی تعلیم ہے مگر تعمیل نہیں اس لیے کہ دل کا یقین اجڑا ہوا ہے اللہ کی راہ میں نکل کر دعوتی کام کرتے ہوئے اپنے یقین کو بنانا ہے یہاں تک کہ سونا چاندی اور ریت مٹی عقل و خرد کی نظر میں برابر سرابر ہو جائے دنیا اور اس کی چیزوں عہدے اور کرسیوں حب جا اور حب مال کے متوالوں کے قلوب کیوں کر اللہ کی ذات سے متاثر ہو سکتے ہیں اللہ کا خوف اور اس کی مخلوق کا خوف دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل مخلوق سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا اس لئے مشورے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہی سبق سکھلایا گیا جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اللہ پر بھروسہ کر بندہ جس سے خوف زدہ یا جس سے مطمئن ہوگا اسی پر بھروسہ کرے گا اسی کے گنگائے گا کاٹھ چھانٹ اور فتنوں کا دور اس وقت تمام دعوت و تبلیغ والے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہیں اس آزمائش میں جو جمعے گا وہ بچے گا اور جو پھسل جائے گا وہ ساری عمر خسارے میں پڑا رہے گا تم بھی ہر شاخ اپنی اصل کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے تب ہی تو شاک کہلاتی ہے لیکن شاخ کبھی بھی اپنی اصل جڑ سے مستغنی نہیں ہو سکتی اگر اصل سے تعلق توڑ لے تو شاخ مرجہ جائے گی اور مر جائے گی اصل ہی سب کچھ ہے اور اصل ہے مرکز نظام الدین اور شاخ ہے مرکز رائیون بات تو اصل ہی کی چلتی ہے شاخ کو کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی مولانا یوسف صاحب نوراللہ مرقدہو کا فرمان ہے جو شخص یا جماعت اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے اپنی طاقت بنا لے اور مرکز نظام الدین سے بغاوت کر بیٹھے تو اللہ اسے نیست اور نابوت کر دے گا تم بھی آج شرائیت والوں کا جو انجام ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ لے کا ایک ایک لفظ من وعن پورا ہوتا ہوتا دکھائی دے رہا ہے فعتبرو یا اولی الابصار شرائیت کا مرکز نیرول ایک بزرگ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں سے ملنے نیرول پہنچے تاکہ صلاح و صفائی بات کر سکے مسجد میں بیان کر رہے تھے بھائی پٹنی صاحب اور مجمع تھا گنتی کے دس آدمیوں کا بعد بیان جب مولانا ابراہیم صاحب کے پاس گئے تو گنتی کے بیس آدمی بیٹھے ہیں ان بزرگ سے رہا نہیں گیا انہوں نے احبر کر کہا کہ مولانا آپ کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے آپ تو دو دو لاکھ کے مجمع میں بیان کرنے والے آپ کو یہ کیا ہو گیا کہ آپ بیس آدمیوں میں بیان کر رہے ہیں مولانا نے کچھ جواب نہیں دیا اور میں بڑے غم اور دکھ کے ساتھ واپس آ گیا اکابرین کی بھی یہ تگ و دو ہے کہ یہ اختلاف ختم ہو مگر مرکز نظام الدین کی طرف سے تو کوئی شرط پیش نہیں کی گئی حضرت جی مولانا سعاد صاحب نے تو انگلینڈ کے اجتماع میں بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو ان ہمارے روٹے ہوئے ساتھیوں کو منع کر مرکز نظام الدین لے آئے یہ حضرات تو ہمارا ایک حصہ ہے ہم آج بھی ان حضرات کا انتظار کر رہے ہیں اب اس سے آگے اور کیا کیا جا سکتا ہے مگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات اوم کی طرف سے ہمیشہ شرطیں رکھی جاتی رہی ہیں مولانا سعاد صاحب امارت سے دستبردار ہو جائیں پانچ فیصل ہوں گے وہ لوگ مرکز نظام الدین کا نظام سنبھالیں گے مولانا سعاد صاحب بیان ہدایات اور دعا بھی نہیں کریں گے اب اس قدر کٹھن شرائط رکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ نہ شرط قبول ہو اور نہ ہی ہم مرکز جانے پائیں اکابرین امت سے یہی التجاہ ہے کہ مسالحت کے معاملے میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے جہاں انیس بیس کا فرق ہو وہاں مسالحت کام آ جاتی ہے لیکن یہاں تو سب کچھ سیفر ہے یا مسالحت کیسے ممکن ہوگی رائیونڈ کی قدیم شورا کے بزرگ اللہ کا شکر بجا لائے انگلینڈ کے بزرگوں کی طرح قدیم شورا والے حضرات سب کے سب بستی نظام الدین تشریف لے جائے وہاں کے ماحول میں وقت گزارے امیر کی دعائیں لے اور ان حضرات کو رائیونڈ تشریف لانے کی دعوت دے امیر محترم کی دعاؤں اور ان کی توجہات کے بغیر ہمارے دعوتی کام کے ڈھانچوں میں جان نہیں پیدا ہو سکتی تجزیہ کرے اور حساب لگا کر دیکھیں کہ تین سال پہلے جو جماعت رائیونڈ سے نکلا کرتی تھی اب کس قدر کمی واقع ہو گئی اور جتنی جماعتیں دوسرے ملکوں سے آتی تھی اب کتنی آ رہی ہیں ابھی تو ہجرت اور نصرت اور مقامی کام کی مضبوطی پر منحصر ہے ان عامال کا تھنڈے دل سے جائزہ لیں تو سب عیاں ہو کر رہے گا ہندوستان میں سہمائی مشورے میں اوسطن دس سے پندرہ ہزار جماعتوں کا نکل جانا دو سو سے تین سو جماعتوں کا بیرون کے لئے نکل جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ سب برکتیں ہیں امارت کی اطاعت کی امیر کے وجود کی یہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا یہی حال ہے ملیشیا والوں نے ایک مہینے میں ایک ستیس جماعت بیرون کی نکالی رائیون مرکز میں اطاعت اور امارت والی تبلیغ شروع ہو جائے تو ملک کی کیا پلٹ سکتی ہے ابھی تو دین چند مخصوص طبقوں میں ہیں ترتیب نہج صحابہ پر کام ہوگا تو سو فیصدی عوام میں سو فیصدی دین زندہ ہوگا اللہ تعالی ہماری رخوالی فرمائے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین